اسلام علیکم جی آج ہم نے لیکوریا رواد کرنی ہے لیکوریا ایک ایسا مسئلہ ہے عورتیں جلتی رہتی ہیں مرتی رہتی ہیں لیکن دوسرے نوہوں کو نہیں بتاتی بدبو آرہی ہے وہاں سے سمیل آرہی ہے بہت زیادہ آرہی ہے خارش ہو رہی ہے تو اس چیز کو ٹیپ وہ سمجھ جاتا ہے اور ڈسکس نہیں کیا جاتا تو میرا فرض ہے ایسا ڈاپٹر ایسا مین کہ میں اس کی ایورنس پیدا کروں اور آپ کا فرض ہے اگر آپ مرد ہیں اور سن رہے ہیں تو اپنے گھر والوں سے پوچھیں فی میل سے اس مسئلے کو ڈسکس کریں تاکہ ان کو پتہ لگیں کہ یہ کب تک بیماری ہے اور کب تک بیماری نہیں ہے اس میں تین چار چیزیں یاد رکھنی کی ہے سب سے پہلے تو جس طرح باقی ہمارے اب موہ ہے ناک ہے یہاں سے پانی بیٹھتا ہے تو وہاں سے بھی نورملی میکنیزم ہے اس سے پانی بیٹھتا ہے اب یہ پانی کتنا بہے کونسی علامات ہوں کے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت ہے اس چیز کو ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے چوبیس گھنڈے کے اندر جتنا پانی نورمل آتا ہے وہ ہے پانچ ایمل پانچ ایمل اتنا ہوتا ہے جتنا آپ ایک چمچ لیتے ہیں اور اس سے آپ کوئی بھی سیرپ پیتے ہیں اتنی مقدار میں چوبیس گھنڈے کے اندر پانی آنا نورمل ہے اور ساتھ میں شرط یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی اس وقت بڑھ جاتا ہے جب آپ سکریس بھی ہوں جب عورت پریشان ہو جب مینچے شروع ہونے والے ہوں جب پرگننسی ہو کوئی بھی پریشانی ہو یا اس طرح کے چیزیں ہو تو تھوڑا سا پانی زیادہ ہو جاتا ہے چوبیس گھنڈے کے اندر شرط یہ ہے کہ ایک تو پانی جنہیں چار پانچ ایمل سے زیادہ نہ ہو اور ساتھ میں اس میں کوئی بدبو نہ ہو پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ عورت کو کوئی وہاں پہ خجلی یا خارش ریسکم بولتے ہیں وہ نہ ہو رہی ہو اس ایریا میں جہاں سے بچہ بیدا ہوتا ہے تیسری بات ہے وہاں پہ کوئی ریڈنس یعنی سرخ پن نہ ہو کوئی بھی انفلمیشن نہ ہو وہاں پہ چوتھی بات ہے کہ وہاں سے جو پانی آ رہا ہے اس میں سمیل نہ ہو بدبو نہ ہو کسی بھی قسم کی بدبو نہیں ہونی چاہیے یہ چیزیں ساتھ میں اگلی بات ہے کہ وہ بخار ہو درد محسوس ہوتا ہے ملاقات سے پہلے درد محسوس ہوتا ہے ملاقات کے بعد درد محسوس ہوتا ہے پانی کبھی پتلا ہو جاتا ہے کبھی گاڑا ہو جاتا ہے تو اس طرح کے جب چیزیں ہوں پھر ہمیں ڈاکٹر کے بعد جانے کی ضرورت ہے یہ نہیں کھوریا اب نورمل نہیں رہا